اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم UAE دوبیج کے وزٹ ویزا ایک منت اور تین منت کا اس وقت کافی زیادہ لوگوں کے وزٹ ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں بہت سے لوگ کومنٹس کر رہے ہیں وزٹ ویزے ریجیکٹ کرنے کی وجہات کیا ہے اس ویڈیو میں تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا آپ کا بتاتے چلے کہ UAE گورڈ میٹ کی طرف سے افیشلی اس چیز کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا کہ آپ کے وزٹ ویزے ریجیکٹ کی جا رہے ہیں لیکن آلیا دی رہے ہیں کہ اندر جو لوگ وزٹ ویزو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جن کے وزٹ ویزے ریجیکٹ ہوئے اور میں کومنٹ بھی پڑھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے کومنٹ بھی کیا ہوا کہ ہمارے وزٹ ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں اب اس کی وجہات کیا ہیں اس کے لیے کچھ کٹیگری کے لوگ ہیں جن کے لیے وزٹ ویزے فیلال ریجیکٹ کی جا رہے ہیں ان میں سے پہلی کٹیگری کی بات کریں تو وہ لوگ ہیں جو UAE میں گئے تھے اور UAE میں جا کر انہوں نے کسی لیاز سے کوئی جرم وغیرہ کیا تھا یا پھر UAE میں رہنے کے دوران انہوں نے فائن وغیرہ کچھ پے نہیں کیا تھا اب اگر وہ وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کا وزٹ ویزا اب بھی نہیں لگ رہا وزٹ ویزے کو ریجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بعض لوگ ہیں ایسے ہیں جنہوں نے فیک کرونا کے سٹیفکیٹ بنوائے ہوئے ہیں یعنی کہ ویکسین انہوں نے نہیں لی ہوئی اسی طریقے سے انہوں نے جالی سٹیفکیٹ بنوائے ہوئے ہیں تو UAE کی جو گورمٹ ہے اس وقت ان کے پاس کیونکہ ریکارڈ موجود ہے کہ کن لوگوں نے ویکسینیشن لی ہوئی اور کن نے نہیں لی ہوئی تو جن لوگوں نے پراپر ویکسینیشن نہیں لی ہوئی اور ان کے وزٹ ویزے بھی ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ UAE کی گورمٹ پاکستان کے کچھ شہروں کے لیے کبھی وزٹ ویزا اوپن کر دیتی ہے اور کبھی بند کر دیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شہروں سے UAE کی گورمٹ نے محسوس کیا ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کی کسیر تعداد موجود ہے تو اس لیے ان شہروں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے وزٹ ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں ان شہروں کے اندر سکھر نوابشا لڑکانا کوہات شکارپور اور اس کے علاوہ مظفرگر شامل کے ان شہروں کے لوگ کے وزٹ ویزے بھی ان دنوں کے اندر ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے باقاعدہ کوئی افیشل نوٹیفکیشن نہیں آیا مزید جو ہی ہمارے پاس کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے